السلام علیکم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے آج کی اس ویڈیو میں ہم جن دانوں کا ذکر کریں گے یہ دانیں خون بنانے کی مشین ہیں صرف چار دانیں روزانہ کھالیں انشاءاللہ صرف خون کی کمی ہی پوری نہیں ہوگی بلکہ اور بھی متعدد مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اس نسخے میں موجود ہے اور یہ نسخہ تیار کرنا بھی بالکل آسان ہے سب سے پہلے آپ کو اس کے چند فوائد بتاتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اس نسخے کو تیار کیسے کرنا ہے اگر آپ اس نسخے کو اپنے گھر پر تیار کر کے ویسے ہی استعمال کریں گے جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے تو انشاءاللہ نہ صرف آپ کے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی بلکہ آپ کا خون بھی صاف ہو جائے گا یاد رکھیں اگر ہمارے جسموں میں خون کی مقدار پوری ہے اور خون صاف بھی ہے تو ہم ایک سو پچاس طرح کے امراض سے بچ جاتے ہیں یعنی یہ نسخہ ایک سو پچاس امراض کا علاج ہے اور ساتھی ساف یہ نسخہ آپ کے جسم میں ایمیونی سسٹم یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے جس سے آپ کا جسم ہمیشہ بیماریوں سے دور رہتا ہے کوئی بھی بیماری کوئی بھی وائرس آپ کے نزدیک نہیں آتا دل کے مریضوں کے لئے بھی یہ نسخہ بہت ہی اثر دار ہے دل کی رکافٹوں کو دور کرتا ہے دل کے دورے سے بچاتا ہے دل کو مضبوط بنانے کا بھی کام کرتا ہے آپ کو کینسر جیسی گھم بھی بیماری سے بچانے کا کام بھی کرتا ہے اگر آپ کو میردی کی تیزابیت کا مسئلہ ہے اور آپ اس کے لئے دوائیوں کا استعمال کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو اس نسخے کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہترین ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا آپ کے پیٹ کے امراض بلکل جر سے ختم ہو جائیں گے نہ تو آپ کو کبھی قبض ہوگی نہ پیٹ میں گیس اور نہ ہی میردی کی تیزابیت کا سامنا کرنا پڑے گا جو لوگ سارا دن سستی کا شکار رہتی ہیں کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا اگر وہ بھی اس نسخے کو استعمال کریں گے تو ان کی اندر بھی بہت طاقت آ جائے گی ان کے جس میں چستی اور پھرتی آئے گی ہر کام منٹو میں کر سکیں گے اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو یہ نسخہ آپ کے موٹاپے کو کم کرنے کا کام بھی کرتا ہے اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے تب بھی آپ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس ہائی بلڈ پریشر کی بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اگر آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ اپنے چہرے پر نکھار لانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو یہ نسخہ ضرور استعمال کرنا چاہیے بالوں کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی اثر انداز طریقے سے کام کرتا ہے کیونکہ بالوں کو نقصان پہنچانے والے فری ریڈیکلز کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ان فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہی آپ کے بال جھٹتے ہیں اور سفید ہوتے ہیں لیکن یہ نسخہ آپ کو فری ریڈیکلز سے بچاتا ہے جس سے آپ کے بال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس میں کیلشیم، آئرن، مگنیشیم، پاسکورٹ، پوٹاشیم، سوڈیم، کاپر، ویٹامین سی، ویٹامین بی، ویٹامین ای، ویٹامین کے اور اس کے علاوہ بھی متعدد اجزاء پائے جاتے ہیں تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنے سارے اجزاء جس چیز کے اندر موجود ہو اور اس کا ذکر احدیث مبارکہ میں بھی موجود ہو تو اس چیز کی احمد کتنی زیادہ ہوگی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز یہ دانے ہیں کیا یہ چیز تقریباً ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہے اور اس چیز کو کشمش کہتے ہیں کشمش ایک ایسی چیز ہے جس کے فائدے بے شمار ہیں یہ خون بنانے کی مشین ہے لیکن اس کو کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں گے تب ہی آپ کو سارے فوائد مل سکیں گے نہیں تو آپ ان میں سے متعدد فوائد سے محروم رہ جائیں گے اس لیے آئیے جانتے ہیں کشمش کو کھانے کا صحیح طریقہ تاکہ آپ کو اس کے بھرپور فوائد مل سکیں لیکن اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لیں ابودعوت میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس انگور ہیں ہمیں ان کا کیا کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کشمش بنا دو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ہم اس کشمش کا کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ انہیں صبح بھگو کر رکھ دینا اور شام کو پی لینا یا انہیں شام میں بھگو دینا اور صبح پی لینا زیادہ تاخیر نہ کرنا ورنہ یہ سرکہ بن جائے گا اب اسی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے نفخہ بتانے کا صحیح طریقہ جاننے یاد رکھیں جن لوگوں کو جنسی مسائل کا سامنا ہو یہ نفخہ ان کے لیے بھی انتہائی نفع بخش ہے اس نفخے کو آپ نے رات کی ٹائم بنانا ہے سب سے پہلے تو آپ کشمش لیں اس کو اچھی طرح ساف کر لیں اور دھو لیں اب چاہے تو کشمش کے چار دانے لے لیں یا پھر سات دانے بھی لے سکتے ہیں اور اگر چاہے تو ایک چمچ کشمش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو اعتدال میں کھائیں لیکن روٹین سے کھائیں تو یہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہے اس لیے کوشش کریں چار یا سات دانے لیں نہ کہ ایک دم کھا لیں اور صرف ہفتوں بھول جائیں اب ایک برطن میں آپ ایک گلاس پانی ڈالیں اسے چھولے پر رکھیں اور آگ جلا دیں کشمش کے سات دانے پانی میں ڈال دیں اب ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے اُبال لیں اور چولہ بند کر دیں اور اس برطن کو ڈھک کر رکھ دیں صبح فجر کی نماز کے ٹائم اٹھیں نماز پڑھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور تلاوت پرانے پاک کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر خالی پیٹ کشمش کا یہ پانی پی لیں کشمش کا یہ پانی پینے سے انشاءاللہ آپ کے پورے جسم کی گندگی صاف ہو جائے گی چاہے گندگی آپ کے پیٹ میں ہو آنتوں میں ہو جگر میں ہو یا گردوں میں موٹاپے کو بھی کم کرنے کا کام کرے گا حازمے کے عمل کو بھی بہتر بنائے گا پانی کے ساتھ کشمش کے بھیگے ہوئے دانے بھی چوا کر کھا لیں کشمش کی یہ سنہری دانے ایک ہفتے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اپنی جسم میں واسط تبدیلیاں محسوس ہوں گی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی جزاکاللہ